ابن دعوت دیوانگا پتہ نے زندگی وفا کرے نہ کرے دوبارہ اس طرح ملیے نہ ملیے آقا حسین دی محبت جس طرح لوگ محفل سجاہ نہ سکو اسیہ نہ سکیے اللہ تعالیٰ سارے آنو توفیق دے دے کہ سارے حسینی ہو کے مریے دو تو تین شیر مولا عباس دی بارگاہ ویچ پیش کر دیا علمہ صاحب ندعوت دیوانگا توجہ دنا لگر سمجھاوے تو سبحان اللہ ضرور رکھنی کہ ہووے جے ایمان ایمان دی پچھ ایمان دا نا عباس سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جی آئی تو بلو یار آخری وار مولا لامہ صاحب نشاء اللہ تون ستیانوی جگہ علیسین ہووے جے ایمان ایمان دی پچھ ایمان دا نا عباس اس ملک وفادی شاہید سلطان دا نا عباس اس ملک وفادی شاہید سلطان دا نا عباس ہے حاکم جے حسنین پھلا خان گلدان دا نا عباس ہے جس مانتے مانے زینب نو اس مان دا نا عباس ہے آجڑے حسین سامنے بستی حسین دی حسین سامنے بستی حسین دی کہ کسے خیمے نال کھلوتا ہا جرنیل ایک ظرف شنا سے کبلا کسے خیمے نال کھلوتا ہا جرنیل ایک ظرف شنا سے شہزادی سین سکینہ دی جے نکھا گئی حضر پیاس ہے تبیل آخر ارز گزار ہویا مینو ہر گلدہ احساس ہے پس محلت لے دے بابے توں وطوکھیں کون عباس ہے وطوکھیں کون عباس ہے کیونکہ جدو خضر وفاہی خلقی گئی اب پاس دیو تخلیقے زہرادیاں منتاندہ حاصل کتی حیدر خود تصدی کے ساد مار امال بنین دا چن شبیر نو اجن اڈی کے تیرے حسن دا قاسم جیوندہ رہے اب پاس غلامی ٹھیکے اجڑی حسین سامنے بستے ہیں حسین دے کتنے اویک سامنے بستے حسین گرامی قدر آخری شیر ہے اور وہ شیر اس عقیدے نو لے کے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے خطیب دست حسین شہزادہ کونین شہزادہ علی اسغر کی بارگاہ میں وہ آخری شیر پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی حمد اپنی طاقت اپنی عقاد سے بڑھ کر کیونکہ یہ شیر میں للکار ہے علی کلال کی شائر نے للکار میں یہ لکھا ہے شیر اپنی عقاد سے بڑھ کر اس کو پیش کروں گا اگر سٹیج والوں سے لے کے آخری آدمی تک اگر للکار محسوس ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جب شیر سن لینا ہے نا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ اس طرح کہنا ہے کہ میرا جڑا والا تاکہ سفر پورا ہو جائے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے کبلا توجہ کرنی ہے میری عقاد اور طاقت تو ود کی پڑھنا ہے شیر بھائی جان شہزاد بھائی توجہ کریا ہے تو سویر کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے ارملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے ارے نام اسگر ہے میرا اومی علی کا پوتا اپنی انگلیوں سے جو در خیبر کو ہلا دیتا ہے نام اسگر ہے میرا اومی علی کا پوتا اپنی انگلیوں سے جو در خیبر کو ہلا دیتا ہے کہ بے کتراؤں جو صدا مکان او صدا ہدا دوے دینا جو صدا مکان او صدا ہدا دوے دینا اسلام اسلام دے بوہیت ہے تخت حسین دے اسلام دے بوہیت ہے تخت حسین دی کہ کیا جن و بشر کیا شاہ ہو گدا ڈٹھی جس نے نصیر شان خدا اڈے ہوش تے موہ بول پیا سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کہ سرے انسان خم ہے تو حرم میں کچھ ہے لوگ روتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ تو کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیر اگر ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے دعوت خطاب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت وخر اہل سنت پاسمان مسلک رضا ترجمان مسلک رضا بلکہ یوں کہوں گا کہ زمان بھر پہ یہ لازم ہے کہ ان کی قدر کریں یہ لوگ کمر لاوٹ کے آیا نہیں کرتے اور وخری گلے جو ڈھولتے کن بغیر میند مرا تو ملیاں تو میری قیمت سراف تو پچھ لے مہیڈا سست آتیام کوئی نہیں واجب الاحترام واجب القدر محبتوں کے صفیر کشتہ عشق اہل بیت اور یوں کہنا بھی ہوگا کہ سانی پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظہ بادی عزت امام محترم المقام واجب الاحترام جناب محترم حضرت علامہ کاری ولایت علی نقش بندی آف لاہور نعرہ تکبیر سورج نال چم کون دا نعرہ ری سالت انج مزا نہیں آیا تو نعرہ ری سالت انج مار سٹ کے منکر دے پی جا وٹ نعرہ ری سالت نعرہ حیدری مزا نہیں آیا گواہ مدین نے کی ہر گلی ہے گواہ زمان نے کا ہر ولی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ارے لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا اشارہ کرتا پانی کو تو وہ بھی رستہ چھوڑ دیتا تھا نعرہ حیدری اور ہم اپنے آپ کو من کا فقیر کہتے ہیں لوگ انہیں پیران پیر کہتے ہیں تو غلام ہے غوث عظم کا جا تجھ کو ازاد کر دیا ارے قبر میں مجھ کو منکر نکیر کہتے ہیں نعرہ غوث یا علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ حیدری